اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے سیکھیں کیسے تجربے کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ سے ارز کروں جس چیز کو سیکھنا جائیں جس ٹوپک کو جس سبجٹ کو سب سے پہلا کام کریں کہ اس سے متعلق اچھے اچھے لوگوں کی چند چیدہ چیدہ کتابیں پڑھ لیں اب بہت ساری کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ہر بندہ ایک ہی بندے کو کوٹ کر رہا ہے گوم پھر کے سب مہیں آجاتے ہیں آپ جنیٹک الگورتم پڑھ رہے ہو اور آپ کو جون ہولینڈ کا نہیں پتا تو آپ نے جنیٹک الگورتم نہیں پڑھے ماروین منسکی کا نا آپ نے نہیں سنا آپ جنیٹک پروگرامنگ کر رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ آپ جنیٹک پروگرامنگ کر رہے ہیں ایلن ٹیورنگ کا نام نہیں پتا فیزکس میں سٹیفن ہاکنگ کا نام نہیں پتا فلوسفی میں پیٹر سنگر کو نہیں پڑھا نوم چومسکی کا نام نہیں سنا تو یہ پتا چل جاتا ہے تو کتاب اب جلدی پڑھ سکتے ہیں تو پہلا کام کریں کہ کچھ کتابیں پڑھیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بلوگز کے اوپر لوگوں نے بہت بکواس کی ہوتی ہے گھنٹہ بر سنتے ہیں کوئی ایک منٹ کی بات دیس کام کی نہیں ہوتی کہ بندہ اس کو یاد رکھنے کے قابل ہو یا اس کو آگے کہیں پھیلا سکے تو کتاب ضرور پڑھ لیں کتاب پڑھنے سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کو موٹی موٹی چیزیں پتا لگ جائیں گی بیسک وکیبلری آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ چلے آئیں اس کے بعد آپ موکس کر لیں آپ کورسیرہ پہ چلے آئیں ایڈی ایکس پہ چلے آئیں خان اکیڈمی پہ چلے آئیں انلائن کورسیز پہ چلے آئیں ماسٹر کلاس کے اوپر چلے جائیں اس کے بعد جو بندے ہوں کام کے جو واقعی سکھا سکتے ہوں آپ ان کے پاس جا کے ان سے مل لیں ان کے کوئی کورس لے لیجیے ان کی شاگردگی میں آ جائیے ان کے ساتھ کام کر لیں اور اس کے بعد اس کی پریکٹیکل کیلئے کوئی اسی کمپنی جوین کر لیں جہاں پہ وہ کام کر سکے وہ اگر فیوچر ٹیکنلوجی ہے امرجنگ ٹیکنلوجی کا مطلب ہوتا ہی یہ ہے کہ اسی ٹیکنلوجی جس کو باقی ٹیکنلوجیز اور باقی جس طرح ہم اسٹیٹس کو میں کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپنیٹیو ایڈوانٹیج ہو آپ ایک کام کرتے ہیں زراد کا آرام سے آپ کوئی بندہ زراد میں آرٹیفیشل انٹیلینس کو استعمال کر لے گا تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے اوپر سبکت لے جائے گا اسی لیے ہم اس کو امرجنگ ٹیکنلوجی کہتے ہیں آپ اسی اے آئی کو فارمیسی میں لگا دیں آپ اس کو ڈیفنس میں لگا دیں آپ اس کو وارفیر میں لگا دیں جہاں چاہے لگا دیں لیکن سیکھنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے ہم لوگ الٹے چل رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب سے کوئی بات سن لیں اچھا جس سے بات سن رہے ہیں اس کی بھی چیکنگ نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کون ہے ہمیشہ دیکھ لینا چاہیے جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس نے کہاں سے پڑھایا ہے کہاں سے تربیت حاصل کیے اب کل میں آ کے آپ کو حلال حرام کی فتوے دینے لگ جاؤں تو بے کوفی کی بات ہوگی نا اگر آپ مجھے سننے ہیں تو میرے لیے بھی جہانم اور آپ کی ڈی ای بھی کیونکہ میں نے تو درست نظامی نہیں کیا میں نے تو اسلامی کوئی کورس بھی نہیں کیا میرے پاس تو دارالفتہ سے ڈگری بھی نہیں ہے کہ میں تخصص نہیں کیا کہ میں فتوہ دے سکوں تو ضرورت ہے وہ میرا اپینین کسی اور کا اپینین سب برابر ہے ہاں اگر میں ڈیٹا سائنس کے اوپر بات کروں تو آپ کو بات مان لینی چاہیے میرے پاس بہت سارے ماسٹرز ہیں میرے پاس پیج ڈی اے میں امریکہ کا پڑھا ہوں مختلف انیسٹیز میں پڑھا ہیا ہے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر بات کرنا میرا جائز بنتا ہے آرٹیفیل انٹیلینس کے اندر بلوکچین کے اوپر اب میں کل آ جاؤں اور کل آ کے آپ کو بلوں جی ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو مسائل بتاتا ہوں نماز کے یا ہچ کے تو ضرورت ہے اگر تو میں نے پڑھا ہے پیچھے تب تو ٹھیک ہے اگر پیچھے میں نے پڑھا نہیں ہے تو بالکل فضول سی باتیں مجھ سے نہیں سیکھنی چاہیے کسی اور بندے سے سیکھنی چاہیے آپ کبھی بھی وکیل سے آ کے نہیں پوچھتے کہ جوتا کیسے جڑے گا آپ موچی سے یہ نہیں پوچھتے کہ جی فلا بندے کو سو کرنا ہے تو کیا کروں آپ کبھی بھی مولی صاحب کے پاس جا کے بائی پاس کوپریشن نہیں کریں گے آپ کا بائی پاس کوپریشن ڈیو ہے تو آپ پوچھیں گے شہر میں سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے عبدالرمان صدیز صاحب آجائے اگر مکد المکرمہ سے تو آپ ان سے اپنا آپریشن نہیں کروائیں گے تو سیکھنے کے عمل میں سب سے پہلے کتابیں پڑھے لکھے لوگوں کی جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں اس کے بعد پھر آپ یوٹیوب اور کورسز کے پر آئے اور اس کے بعد پرٹیکل کام اس میں بہت ضروری ہے اور بڑا بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں سے جن کے پیچھے کوئی نہ ہو کوئی منٹر نہ ہو ٹیچر نہ ہو یا کوئی ڈگری نہ ہو کہ ان جگہ سے سکہ بن جگہ سے پڑھے ہوئے نہیں ہو ان کا ایکسپیرنس ایک ہوتا ہے اس میں آپ کسی حد تک گائیڈنس لے سکتے ہیں لیکن بس لیکن ان کو اپنا امام بنا لینا پیرو مرشد بنا لینا کہ وہ جو بولیں وہ ٹھیک اچھی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو بالکل نہ کافر بنا کے چھوڑتے ہیں اور جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو نبوت سے تین انچ نیچے لا کے چھوڑتے ہیں اور ہر چیز اس کی مان لیتے ہیں بھائی وہ ڈیٹا سائنس کا بندہ آپ ڈیٹا سائنس کی بات سنیں نا آپ نے بی بی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے بچوں کو کیسے پالنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے زکاة کیسے نکالنی ہے اس کا اس سے کیوں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھنا اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہے ہمارے پاس بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے موٹیویشن سپیکرز کو دیکھ کے اپنی ڈگریہ پھار دیتے ہیں اپنے پاسپورٹ پھار دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں جبکہ ان میں سے بہت سارے کمپنیز کیا مالکان کو دیکھیں ہیں تو ان سب کے پاس ڈبل ڈبل کیا ٹپل ٹپل نیشنلٹیز ہوتی ہیں تین تین چار سے جگہ کی ریزیڈنسیز ہوتی ہیں ان کے اپنے پاس ان کے بچے بہار ہوتے ہیں ان کے چینل سے بہت پیسے کمارے ہوتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں جی سب کو چھوڑ کے آپ دنیا کو اتیاغ دیں اور دین کے اوپر لگ جائیں بھارال پھر کبھی اس کے پر بات کریں گے اب یہ ہماری ویڈیو تھی سیکھے کیسے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی